بینگلور میں اپوزیشن جماعتوں کی جاری میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کے گروپ کا نام انڈیا ہوگا کانگریس کی قیادت میں یہ اپوزیشن گروپ پہلے یو پی اے کے نام سے جانا جاتا تھا اب یہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہندوستان اتحاد کا حصہ ہوں گی اس انڈیا کے مکمل شکل انڈین ناشنل ڈیموکریٹک انکلوزف آلائنز ہے اور خیال رہے کہ بینگلور میں اپوزیشن کا جلاس جاری رہا گزشتہ روز یعنی سترہ جلائی کو اجلاس کا پہلا دن غیر رسمی تھا جس میں بحث کے بعد اشارعہ کا احتمام کیا گیا تھا اس کے بعد آج بازابتہ میٹنگ ہوئی جس میں گرانڈ آلائنز کے نام پر بات ہوئی اور کل رات کی میٹنگ میں تمام پارٹیوں سے نام تجویز کنے کو کہا گیا تھا اور آج کی میٹنگ کے دوران ان پر تبادلہ خیال کیا گیا اور متفقہ طور پر انڈیا نام پر اتفاق کیا گیا بینگلور میں جمع ہونے والی تمام اپوزیشن جماعتوں کی مکمل فہرست کانگریس ڈی ایم سی جے ڈی ایو آر جے ڈی ان سی پی سی پی ایم سی پی آئی سماج وادی پارٹی ڈی ایم کے جے ای ایم ایم آم آدمی پارٹی شف سینہ ادھاو دھڑا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی آر ایل دی آئی ایو ایم ایل کیرولا کانگریس ایم ایم ڈی ایم کے وی سی کے آر ایس پی کیرولا کانگریس جوزف کی ایم ڈی کی اپنا دل کیمرواری ایم ایم کے سی پی آئی ایم ایل اے آئی ایف بی بینگلور میں جاری اس اجلاس کے دوران کانگریس صدر ملکہ جن کھرگی نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ چھبیس پارٹیاں متحد ہو کر کانگ کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت ہم سب کی گیارہ گیاستوں میں حکومتیں ہیں اکیلے بی جے پی کوئی تین سو تین سیچے نہیں مل سکیں وہ اپنے اتحادیوں کے ووٹوں کا استعمال کر کے اختدار میں آئی اور پھر انہیں بے دخل کر دیا